ہیلو فرینڈس اینڈ سٹوڈنٹس آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہی ہوں گے تو دوستو سب سے پہلے سواگت کرتا ہوں آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل فائن آٹس اینڈ پروجیکٹ سینٹر پہ دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اکثر ہم بہت سارے ایسے کریٹیو ویڈیو لے کر آتے رہتے ہیں آپ کے بیچ تو جو لوگ نئے ہیں سب سے پہلے ان کو بتاؤں گا کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس پہ بیل آئیکن کو کلک کر دیں جس سے کی لوٹیفکیشن آپ کے پاس ٹائم لی آتی رہیں گی تو دوستو ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہم کچھ ایسا خاص لے کر آئے ہیں آپ کے لیے چلیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اس کو دیکھنے کے بعد سبسکرائب کرنا اور لائک کمنٹ اور شیئر کرنا بالکل نہ بھوض لیں اگر کہیں پہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے کچھ نہیں سمجھ جاتا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں جا کر آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ہماری ٹیم آپ کو سجسٹ کرے گی کہ اور بیٹر ہم آپ کو کیسے سمجھا سکتے تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ویڈیو کو اور انجوائے کریے اور اپنے کمنٹ ہمیں بتائیے کیسے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ سب آپ سب ٹھیک ہوں گے تو فرینڈز آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کی ہم ہیڈنگز ہم اپنے پروجیکٹس مناتے ہیں نا تو ہم ہیڈنگز لکھتے ہیں اس میں ہم کیسے اپنی ہیڈنگز کو اور امپروب کر کے اور بیٹر طریقے سے ہم اپنی لکھ کے اور اس کے بعد اپنی فائل ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں تو بیسکلی ہمیں اس کے لیے چاہیے کیا سب سے پہلے تو یہ کچھ کلرڈ سیٹ چاہیے ہمیں پلین ٹھیک ہے اور ایک سکیل چاہیے لائنز ڈرو کرنے کے لیے ایک پینسل چاہیے کوئی بھی پینسل ہو سکتی ہے میں لیٹ پینسل ڈیوز کر رہا ہوں آپ کوئی بھی نارمل پینسل ڈیوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس طرح کے آپ کو کٹ مارکر چاہیے ان کو چیزل مارکر بھی بولتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے چیزل اس طرح سے مارکر بھی چاہیے آپ کے پینسل ہم کر ایک کام کرتے ہیں سب پہ ایک ایک لائن ڈرو کر لیتے ہیں اور ہمیں ہر ہیڈنگ الگ الگ کلرز پہ لکھنے ہیں اس سے کیا ہوگا جب ہماری فائل ریڈی ہوگی تو ہمارے پاس ہر ہیڈنگ ایک ڈراسٹ کلر پہ ہوگی اس طرح سے ہم سب پہ لائن ڈرو کر لیتے ہیں تو فرینڈ ہم نے یہ دیکھیں ہم نے ہر شیٹس کے اوپر لائن ڈرو کر لیتے ہیں ساری شیٹس پہ لائن ڈھو گئی ہیں ٹھیک اب ہمیں ہیڈنگ سٹارٹ کرنی ہے اب ہم بتاتے ہیں کیسے کرنی ہے سمپلی کوئی بھی ایک مارکر اٹھانا ہے ہمیں اور اس مارکر سے ہمیں سٹارٹ کر دینا ہے انڈیکس لکھا ہوا ہے تو انڈیکس کو ہمیں یہ دیکھیں یہ مارکر ایسے ہوتا ہے اس کی ٹپ جو ہے تھوڑی سی بولڈ ہوتی ہے یہاں پہ تو چلیے فرینڈ ہم سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں یہ ہم نے مارکر لیا ہے ہمیں اس کو ایسے پکڑنا ہے ایسے جب ہم ایسے چلائیں گے تو یہ اس کی جو ٹپ ہے نا ایسے سٹریٹ آئے گی دیکھیں کیسے آئے گی آئے این ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ اب اس کو ہمیں ابھی ایسے چلا رہے تھے اب ہم اس کو ایسے گھما دیں گے تھوڑا سا ایسے کر دیں گے پھر یہ سٹریٹ لائن ایسے بنے گی لیفٹ و رائٹ ڈ 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 یہ ہوگا ہمارا اینڈیکس بلکل ایسے ہی ہم دوسرا بھی ٹرائے کریں گے اس کے بعد دوسرا ہے اکنالجمنٹ ہم اکنالجمنٹ میں تھوڑا ڈاک کلر یوز کریں گے یہ اس کا سرفیس اس کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ تھوڑا سا ڈاک ہے یہ ڈاک بلو ہے اس کے اوپر ہم بلیک سے کریں گے زیادہ کنٹراست آئے گا بلیک سے یوز کرنے کے لیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اکنالجمنٹ اب اس کو پھر سے ویسے ہی پکڑنا ہے یہ ہو گیا آپ کا ایک دوستو یہ تھوڑا سا لمبا ہے تو اس لیے ہم تھوڑا سا اس کو ہلکا سا پتلا کر کے یوز کریں گے تھوڑا سا پتلا کریں گے تو ایسے اس کے لیے ہمیں ایسے تھوڑا سلانٹ پکڑنا پڑے گا ہمیں اس کو اس ٹرائپ سے 6 A, C A K N O W W M E D اس طرح سے آگے ہمیں لکھتے جانا اسے یہ ہو گیا ہمارا اکناولیجمنٹ اب کرنا ہے ہمیں سائٹیفیکٹ سائٹیفیکٹ کے لیے یہ یلو ہے یلو کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ریڈ کریں ریڈ کریں یہ ہو گیا ہمارا سائٹیفیکٹ اب سائٹیفیکٹ ہو گیا سائٹیفیکٹ کے بعد ہمیں کر رہا ہے ہائپو تھےسس ڈیزمینے کے لیے ہمارا سائٹیفیکٹ چون سائٹیفیکٹ اس کے لیے ہمارا سائٹیفیکٹ اگر کر دیتے ہیں اوپر سے یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہمارا کمپلیٹ ہائیپوتیس پرنٹس اب ہمیں لکھنا ہے ہسٹری اب ہسٹری کے لئے ہم نے پرپل کلر یوز کیا بکاوز ہم ریڈ ایک بار یوز کر چکے ہیں دیکھیں اب پرپل یوز کریں گے دکھیں گے ہسٹری اس میں ہم فرس لیٹر ہم تھوڑا سا بڑا بنائیں گے باقی کے لیٹر سمال کر دیں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا فرق رکھنا ہے بس موسیقی 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 ان ہیڈنگز کو ہمیں ایسے ہی یوز کرنا ہے سپوز یہ ہیڈنگ ہمیں یوز کرنے ہیسٹری لکھنا ہے ہیسٹری لکھنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ اس کو سٹک کر دیا سٹک کرنے کے بعد ہم یہاں پہ یہاں پہ اپنی رائٹنگ یہاں پہ اپنی رائٹنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں یہاں سے تو جب یہ پائل ریڈی ہوگی تو آپ کو خود اچھا لگے گا کہ یہ کتنا بیٹر بن سکتا ہے چلیے اب آپ کا یہ ریڈی ہو گیا آپ کو یہ کام ضرور کرنا ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ اپنا سجیسن ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے تھینکیو بیسٹ آف لگ موسیقی موسیقی